بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صحت اندرستی اور لمبی زندگی تافرمائے اور آپ کی تمام نیک دلی خواہش پوری کرے اور آپ کو تمام مسئلہ و پریشانیوں سے دور رکھے ناظرین آج کا ہمارا عمل بہت ہی لا جواب اور ایک بہت ہی طاقتور عمل ہے اور یہ عمل اس بابرکت محرم کے مہینے میں ہی کرنے والا ہے یہ آپ کو یہ آپ کے بہت سے کام آ سکتا ہے دوستو اس سے آپ اپنی بہت سے جائز ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں کسی عورت کو فرمامدار بنانا ہو یا اپنے بہت سے کام لینا ہو یا کسی بھی حاکم کے سامنے جانا ہو اس سے کوئی کام لینا ہو اپنے کسی بھی گرز کے کسی بھی طرح کا کام جائز کام آپ اس سے لے سکتے ہیں ترقیب کی نوٹ کر لیں دس محرم الحرام کی شب کو رات بارہ بجے آپ ایک مسجد میں مصل کر کے جائیں پاک کپڑے پہن کر اور اتر لگا کر ایک گھڑا شربت کا بنا کر اس کے اندر تھوڑا سے چاروں مغز بادام اور بھی جو میواجات آپ ڈال سکتے ہیں وہ ڈال کر ساتھ لے جائیں اور اپنے سامنے رکھ کر بیٹھ جائیں اور اس کے لہوہ اتر آپ کے پاس ہونا چاہیے چمبیلی کا یا اتر ہی نہ ہو دو سے تین تولے کے قریب لے کر اپنے پاس رکھ لیں اور پھر قبلہ رخ بیٹھ کر اول و آخر دور شیف گیارہ گیارہ مرتبہ پر کر یہ عمل یہ شیر جو میں آپ کو بتاؤں گا ایک ہزار ایک سو گیارہ مرتبہ پر کر اتر پر دم کر دیں اور باحتیاط اس کو سنبھال کر رکھ لیں اور کسی سے اس کا ذکر نہ کریں اور کسی بھی لالچی انسان کو اس کے بارے میں نہ بتائیں اور کسی کے ہاتھ نہ آئے اب آپ کا محبت کا اتر تیار ہے اور اس شب میں یا کسی اور دن جب کبھی آپ کو اتر لگا کر کسی کام کرنے کی ضرورت ہو تو اپنی اہلیہ سے ہم اس تر نہ ہو اور جو شربت ہو جو آپ نے دم کیا ہے لے کے گیر ساتھ وہ بچوں کو پلا دیں اپنا وزیفہ ہونے کے بعد اب اس کے بعد اگر آپ کسی حاکم کے سامنے جائنا ہے آپ نے تو تھوڑا سا اپنی پیشانی پر لگا کر جائیں اور درمیان میں کسی سے بات چیز نہ کریں اور نہ ہی نظر اٹھا کر کسی کی طرف دیکھیں جب سامنے پہنچیں اس حاکم کے تو پھر نظر اٹھا کر اس کو دیکھیں انشاءاللہ وہ مسخر ہوگا اور پیشانی کو بعد میں پاک پانی سے محفوظ جگہ پر بیٹھ کر دو ڈالیں اگر آپ نے اس کے علاوہ کسی عورت کو فرمبا مردار بنانا ہے تو جس مرد نے اپنی عورت کو فرمبا بردار بنانا ہے تو وہ اپنی بیشانی پر اس طرح نہ لگائے اور اگر عورت نے مرد کو فرمبا بردار بنانا ہے تو وہ عورت بھی اپنی بیشانی پر اسی طرح نہ لگائے لیکن اس شب کو جس دن بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے یا ترلگانا ہے تو وہ جماع سے پریز رکھیں مرد عورت کے پاس نہ جائے اور عورت مرد کے پاس اسی طرح کسی کو بھی اگر گرویدہ بنانا ہے آپ نے اور یہ محبت میں پاگل بنانا ہے یعنی کہ اپنی محبت میں دیوانہ بنانا ہے تو آپ یہ اتر اسی طرح ماتھے پر لگا کر اس کے سامنے جا سکتے ہیں ہر دل عذید ہونے کے واسطے اسی طرح کرنا چاہیے آپ کو یعنی کہ کسی کے بھی آپ کو دل میں محبت پیدا کرنی ہے اپنے لیے تو یہ اتر لگا کر اپنے ماتھے پر اس کے سامنے جائیں اور اگر کسی دوست یا اپنے جاننے والے کو یا کسی اور مجبور شخص کو اگر آپ یہ اتر دیں گے یعنی کہ آپ کو اگر ان کا کام کرنا مقصود ہو تو ذرا ساتر دیکھ کر ان کو ترقی بتا دیجئے وہ بھی آپ کی طرح اس اتر سے فائدہ اٹھائیں گے اور جو لوگ ذہین اور شعار ہیں وہ اپنے بیسوں کام اس اتر کے ذریعے نکال سکتے ہیں سمجھدار کے لئے شعار ہی کافی ہے اور محبوب کو گرویدہ منانے میں نہایت ہی درجہ محصر ہے کبھی خالی نہیں جاتا عمل جو آپ نے پڑھنا ہے وہ عمل یہ ہے تیل حسن تیل حسین برمو کالا تیل لگائے ماتھے کو مہن لیا جگسارہ تیل حسن تیل حسین برمو کالا تیل لگائے ماتھے کو مہن لیا جگسارہ یہ آپ نے دس محرم کی شام کو بارہ بجے مجید میں جا کر عمل کرنا ہے باقی ترقیب آپ کو ساری بتا دی ہے اس کے اوپر عمل کریں اور سونے پر سخاقہ یہ ہے کہ یہ مہینہ محرم الحرام کی ہے تو جو لوگ بنانا چاہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہ عمل کرنے سے پہلے انجازت ضرور لے لیں اور جو لوگ اس کو نجائز کام کے لئے اسمال کریں گے وہ اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ